فائنلی جی اس آرڈیو لیکس کمیشن جو کہ تین رکنی ہے اس نے ایک ٹرانسکرپٹ باقاعدہ طور پر جاری کروا دیا ہے اور یہ ٹرانسکرپٹ وہ تفصیلات ہیں جن لوگوں کی آرڈیو لیکس حالیہ عرصے میں ہوئیں تو بیسکلی یہ ان لوگوں کے لیے ایک سر پر لٹکتی ہوئی تلوار بھی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف کو سٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا کیونکہ آرڈیو لیکس کمیشن جو ہے بیسکلی یہ کمیشن تیع کرے گا اثر انداز ہونے کی قابل ہے یعنی کہ حالیہ پروسیڈنگز میں حالیہ چیزوں کے اندر تو اس میں ظاہرہ کے نیت دیکھی جائے گی لیکن جن لوگوں کی اس وقت تک ٹرانسکرپٹ جاری ہوئی ہے وہ نام آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں نو کے لگ بگ آرڈیوز کے ٹرانسکرپٹ ابھی تک جاری کر دیے گئے ہیں اور اس میں پیمرا کے ڈیپٹی ڈائریکٹر نے ان آرڈیوز کے ٹرانسکرپٹ باقادہ طور پر تصدیق بھی کر دیے ہیں سپریم کورٹ کے جج جو چودری پرویدلائی کے درمیان آرڈیو کا ٹرانسکرپٹ جاری ہو گیا ہے عمران خان اور مسرد جمشید چیما مسرد چیما کے درمیان آرڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے چیف جسس کی ساس اور وکیل کی اہلیہ کے درمیان آرڈیو کا ٹرانسکرپٹ آ چکا ہے چودری پرویدلائی اور ارشد جوجہ ایڈوکیٹ کے درمیان آرڈیو کا ٹرانسکرپٹ آ چکا ہے اور سابق چیف جسس ساکم نصار اور وکیل تارک رہیم کے درمیان بھی آرڈیو کا ٹرانسکرپٹ جاری ہو گیا پھر چودری پرویدلائی اور صدر سپریم کورٹ بار عابد زویری کے درمیان آرڈیو کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی جاری ہو چکا ہے اور فواد چودری اور ان کے بائی فیصل چودری کے درمیان آر ڈیو کا ٹرانسکرپٹ یہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ پھر سامک چیف جیسے ساکر محصار کے بیٹے اور پی ٹی آئی رہنما کے درمیان یہ جو موینہ آر ڈیو ہے اس کا ٹرانسکرپٹ بھی جاری ہو چکا ہے۔ ٹرانسکرپٹ جاری کرنے کا اور پیمرا سے آثنٹیکیٹ کرانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز آفیشلی اپٹریٹ ہو رہی ہے۔ حکومت نے ایک کمیشن جو بنایا ہے اس کو یہ اختیارات دے دیا ہے کہ یہ جو گفتگو ہوئی تھی تو یہ نجی گفتگو لیکن تھی ملک اداروں کے بارے میں کیسز کی حوالے سے اہم فیصلوں کے حوالے سے۔ تو اب یہ جب ڈاکومنٹ ہو چکی ہے تحریری صورت میں آ چکی ہے تو یہ اب کویسچنیبل بھی ہے ایکشنیبل بھی ہے اور اس پر اکونٹیبلیٹی بھی ہو سکتی ہے پکڑ دکڑ بھی ہوگی اور ان لوگوں سے ضرور پوچھا جائے گا۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ ایک سینئر جنرلسٹ بھی ہیں عبدالقیم صدیقی ان کی اور خواجہ تارک ریم ایڈوکیٹ ان کی گفتگو بھی ہیں جو اس آباد ہائی کورٹ کے ایک متوقع فیصلے کی حوالے سے جو کہ ویسا ہی آیا تھا بعد میں۔ تو بہرحال جی اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تو چیزیں ڈاکومنٹ ہو چکی ہیں اور ڈاکومنٹ ہونے کے بعد ظاہرہ کہ یہ اب اس فریکشن بھی ہونا ہے۔ تو اس وقت ظاہرہ کے وزیر سہت جو ہیں وہ اس میڈیکل رپورٹ بھی سامنے لات چکے ہیں میڈیکل رپورٹ کا بھی آپ کے سامنے لات چکے ہیں کیونکہ رپورٹیں آ رہی ہیں تو میڈیکل رپورٹ کا بھی آپ سن لیں۔ ایک تو یہ کہ جی کہ کوکین کے اور شراب کے نمونے ملے عمران خان کے خون سے اور کوئی فرکچر کا نشان نہیں ملا اور کوئی ان کے چوٹ نہیں آئی۔ اس پر وزیر سہت جو ہیں انہوں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی پریس کانفرس کی جو کہ افیشل پوزیشن سے زیادہ ایک پرسنل حملہ زیادہ نظر آ رہا تھا۔ آپ افیشل ہیں ایک افیشلی چیزوں کو ٹریٹ کریں لیکن جب آپ پرسنلائز ہو کر اس طرح کے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ پانچ چھے ماہ ایسے ہی گھومتے رہے اور ایسے ہی پٹی باندھ کر آپ بیٹھے رہے اور یہ تمام تر چیزیں ہیں۔ تو برحال ٹھیک ہے آپ کی ایک پریٹیکل پوزیشن ہوتی ہے لیکن ظاہرہ کہ جب ایک افیشل پوزیشن ہوتی ہے تو افیشل پوزیشن پر یہ چیزیں شاید کے ایسے نہیں ہوتی ہیں اور دنیا میں یہ کم ہی ہوتی ہیں لیکن ہمارے ہاں بارات ہیں۔ تو یہ سیناریو ہے مینلی بات یہ ہے کہ میڈگر رپورٹ بھی تقریباً سولہ دنوں کے بعد آ چکی ہے اور سولہ دن یہ رپورٹ کن امرائل سے گزری کیا ہوتا رہا یہ چیز الگ سوال کا نشان ہے کہ کیوں نہیں آئی یہ رپورٹ اور اب جب آ چکی ہے تو پھر اب آگے کیا ہوگا جینی توازن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امران خان کا وہ ٹھیک نہیں ہے اور ادالت کے اندر پیشیوں کے دوران وہ ویلچر کا استعمال کرتا ہے یا ٹانگ پر جو پٹی کا معاملہ تھا اس کو بھی فیک قرار دے د گیا ہے تو اس پر اب اس جواب کا اس ریکشن کا انتظار ہے جو ریکشن اب سامنے آنا ہے وہ امران خان دیں گے تو اس بارے میں بھی آپ کو آگا کریں گے اگلی ویڈیو میں ہوگی ملاقات اللہ حافظ